کیندر سرکار کے نمبر ایک اور نمبر دو یعنی پردھان منتری نریندر مودی اور گرہ منتری عمید شاہ کا پوروطر کو لے کر ویجن صاف ہے صرف وکاس ہی پوروطر میں ناکیول شانتی کا پتھ بنے گا بلکہ پوروطر کو کہ سنسادھنوں کا صحیح استعمال بھی ہو سکے گا اب نسلیہ ٹکراف، سیمائی، بھوگولک ویواد اور پہلے کی سرکاروں کے ادھرے وعدوں سے علاقے میں ہنسہ بھی بڑھی اور وکاس میں رکاوٹ بھی آئی عمید شاہ نے دوزار چوبیس کے لوگ سبھا چناف سے پہلے سیمائی ویوادوں کو سلجانے کا ایکشن پلان تیار کر لیا ہے سمائے آگیا ہے اس سبی چیزوں کو سائیڈ میں رکھ کر نورٹ ویشن نے ایک موست بن کر بھارت کی وکاسیاترہ کا گروہ تینجی پڑی پوروطر میں ارجہ اتھپادن، پریٹنستل اور قدرتی خوبصورتی کے طور پر شمتاؤں کی جڑے بہت گہری اور سمبھاونائیں آسمان سے اوچھی ہیں بیتے چھ سال سے پوروطر موڈی سرکار کی وکاس یوجناؤں کا کیندر رہا ہے پوروطر کے لیے بارہ مددو کا ایکشن پلان بتاتا ہے کہ گرہ منتری عمیش شاہ کا پوروطر دورہ اپنے آپ میں اعتحاسک ہے یہ کیندر سرکار کا ایسا پریاس ہے جو سمجھوتوں کو لاغو کرانے سے لے کر سیما ویواد کو سلجھانے تک اور اس علاقے کو ڈرکس کے خطرے سے مکت کر کے پریٹن شمتہ کو ساکار کرنے تک لگاتار وکاس کے لیے پرتیبت ہے ایسی کوششیں پہلے ہی ہونی چاہیے تھیں جو پچھلی سرکاروں میں نہیں ہوئی اب جن کلیان اور وکاس کی جو پہل کی گئی ہے اس پر لگاتار نظر رکھی جائے گی بے حساب بارش اور قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور چیرہ پونجی کے پرانے حالات کو پھر سے بہال کرنا کینڈر سرکار کی بڑی پرات مکتہ ہے گریہ منتری نے اپنی دو دن کی یاترہ میں حریت سوہرہ ونی کرن ابھیان کی شروعات کی چیرہ پونجی کو ستھانیے لوگ سوہرہ کہتے ہیں کبھی اس کی پہچان حریت شیطر اور بھارت کی بارش والی رازدھانی کے روپ میں تھی بیٹے کچھ دشک میں اس علاقے میں زبردست ونوں کی کٹائی ہوئی میگھالے سرکار کو اس کی چمک بہال کرنے کے لیے اصم رائیفلز کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے پچاس دروڑ کی انمانک لاغت سے دونر منترالے اور میگھالے سرکار دونوں اکھٹھا اوکر یہ سو ہیکٹر کا اتنایا یہاں پر بند نیرمیت ہو اس پرکار کا ہم آگے بڑھنے اگر تین ورسوں میں یہ ایک شیطر کے اندر لپک ایک ہزار ہٹر میں ایک ملین گروکس لگانے کا ہمارا کاریٹ ہو بھارت سرکار کے انترکش ویبھاگ کے تحت نورت ہیسٹن سپیس اپلیکیشن سینٹر کئی یوجناؤں کو لاغو کر رہا ہے یہ وکاس پریوجناؤں کی ایک شرنکھلا کے لیے اپگرہ تقنیق کا اپیوگ کرنے والے کئی شیطروں تک پھیلا ہوا ہے باڑ آنے سے پہلے اس کی چیتاونی دینے والے سسٹم کی پریوجناؤں اسم کے سبھی باڑ پرہاویت علاقوں کو کور کرتی ہے جو وقت رہتے تیاری کے لیے ساوڑھان بھی کرتی ہے بھوستانک تقنیق سے کرشی ملیانکن، یوجناؤں اور نگرانی کا کام چل رہا ہے NESSC، اپچار سنگرہ کے لیے جگہ کے چناؤں پرکشن اور نوٹس کی ستھاپنا میں شامل رہا ہے UAV Remote Sensing Application کے لیے Ultra High Resolution Data Products Remote Sensing شامل کیا گیا ہے ونکاری یوجنہ تیار کرنے میں ضروری جانکاری دینے کے لیے راج کے ونویبھاگوں کو سہتہ دی گئی ہے راج کی سیماوں کو تین کرنے کے لیے سیٹیلائٹ تصویروں کا اوپیو کیا جاتا ہے نیویش اور روزگار کے لیے پریٹن بڑا شیطر ہے جو راج کا مکھ وشاہ بھی ہے اس لیے یہاں کے وکاسکاریوں میں کیندر سرکار سکریے روپ سے شامل ہے پہلے چرن میں کل نو ٹوریسٹ سرکٹ وکسیت کیے جائیں گے سوڈیش درشن اور نیشنل میشن آف پلگریمج ریجوینیشن اینڈ سکریچوال ہیریٹیج آگمنٹیشن ڈرائی کائکرموں کے تحت وطیعے مدد دی جائے گی پریٹن سے جڑی 22 پریوجناؤں کو اب تک موڈی سرکار سے مدد دی جا چکی ہے ایک انمان کے مطابق اس پر 1500 کروڑ روپے خرچ ہوں گے پوروطر ریجن کے وکاس کاریوں کے لیے بنے منترالے میں ایک پریٹن منتری کے تحت پورے نورث ایسٹ کا تیز گتی سے ساماجک آرثک وکاس تین کیا جا رہا ہے پوروطر راجیوں کی وکاس یوجناؤں میں پریٹن اور کنیکٹیویٹی بڑھانے پر زور دیا جا رہا ہے 35 نیشنل ہائیوے پریوجناؤں کو لاغو کیا گیا ہے اس میں 7700 کروڑ روپے سے ادھیک کی لاغت والے 536 کلومیٹر ہائیوے شامل ہیں 350 کروڑ کی لاغت سے بھارت بانگلہ دیش پروٹوکال روٹ وکسٹ کیا جا رہا ہے ریل سمپر کے لیے 49 کلومیٹر بیلونیا سبروم لائن کا کام پورا ہو چکا ہے جو دکشن ترپورا اور بانگلہ دیش میں چٹو گرام بندرگاہ تک پہنچ آسان بنائے گی حتہ پورو میں 2352 کلومیٹر لمبے پورے ریلوے نیٹورک کا بجلی کرن کیا جانا ہے جس کی لاغت قریب 2300 کروڑ ہے لمبے سمیں سے اپیکشت سنسادھنوں اور شمتہ کا اپیوگ بڑی جیت ہے اور ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے اور یہ صرف سمائی ویواد نہیں جو جو وادے کیے گئے جن جن گھٹوں کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا اور جو جو وادے کیے گئے ان وادوں پر کھرا اترنے کی بات بھی کہی ہے کہ واپس تب ہی آئیں گے جب سارے وادے نبا چکے ہوں گے برجیش جی جی ہاں انشتر طور پر کیونکہ آپ دھیان رکھیں کہ 102 دن کا دورہ تھا اس میں کئی کارکرام ایسے تھے جس میں انہوں نے ان پکچوں کو بار بار رکھا انہوں نے کہا کہ دیکھیں 24 کے لوگ سبھا چناؤں کے پہلے ہم پر اتر کے سب ہی راجیوں کی راجدانیوں کی اے اے ریل اور روڈ کنیکٹیوٹی پوری طریقے سے بھال کر کے چھوڑیں گے وہی نہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی وادے کیے گئے ہیں جو تمام انسجنٹ گروپس جب انہوں نے سرنڈر کیا جب وہ وکاس کی مکہ دارہ میں شامل ہوئے تو ان سے جو بھی وادے کیے گئے ان سب ہی وادوں کو ہم پورا کر کے رہیں گے اور آپ دھیان رکھیں کہ جو ہے پچیس جولائی کو جو آخری کائرکٹرم تھا ان کا ناؤتس میں جس میں انہوں نے ایک میڈیکل کالیز کی آدھار سیلا رکھی وہ میڈیکل کالیز جو ہے جو بوڑوں سمجھوتے جو ہوئے تھے اس کی پرکریہ کے تحت کنیکٹر نے اپنی طرف سے رکھا تھا کہ ہمارے اپنے انٹینسن کتنے سکراتمک ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں ہوتا یہ تھا کہ پاسٹ میں کہ وادے کر لیے جاتے تھے سمجھوتے کر لیے جاتے تھے چاہے سمجھترائی سرکار ہو کیندر ہو یا پھر انسرڈنٹ گروپ جو کی ہتھیار چھوڑ کر وکاس کی مکہ دھارہ میں شامل ہونے کے لیے آتے تھے وادے تو کر لی جاتے تھے بڑوں کو سمجھ سے پورا نہیں کیا جاتا تھا یا بھولا دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے سمجھتیا برکار رہتی تھی اور پھر سے وہ گروپ جو سو ہتھیار اٹھانے کے لیے بد ہو جاتے تھے تو ایسے میں جو ہمیشہ نے موڈی سرکار کے پرارٹی کو بلکل ساب کیا کہ جو بھی وادے جو ہم نے کیے ہیں جو بھی پاسٹ کے وادے ہیں سب کو سمجھ سے پورا کیا جائے گا اور یہ سمجھ آپ دھیان لکھی کیا جو سو دوہج یا چوبیس کے لوگ سبات چناؤں کے پہلے بھی ان سبھی وادوں کو پورا کر لیا جائے گا تب ہی منٹرٹ لینے کے لیے جائیں گے جی اور سب سے زیادہ کہیں نہ کہیں جیدیب جی یہ بھی historically یہ issues رہے ہیں جیسے یہ 12 point action plan کی بات کر رہے ہیں وقاس تب ہی ہو سکتا ہے جب لوگوں میں وشواس ہوگا اور وشواس تب آتے ہیں جب وادے پورے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ دکھ رہا ہے کہ جو وادہ کیا ہے اس کو نبھانے کی منشہ دکھا رہے ہیں ground پر جی absolutely یہ دکھا رہے ہیں اور کئی سارے وادہ بھی ہو رہا ہے جیسے road construction ہو رہے ہیں bridges روناشل میں ڈرین جا رہا ہے ڈرین جا رہا ہے 16,000 feet ڈرین جا رہا ہے ڈرین لائن تیار ہو رہا ہے کنسٹرکشن ہو رہا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جو ویسٹڈ انٹریسٹ ہے نورٹیس میں اس کو یہ ویسٹڈ انٹریسٹ یہ کام نہیں ہونے دے رہا ہے میں اگر آپ کا with your permission I'll come back to the border dispute ایک ابھی ایک چنتہ کرنے کا سوچنے کا یہ مدہ ہے کہ جب یہ ہمانتہ بستر سورما جب پاور میں آیا in early may اس کے بعد middle of may اس کے بعد سے immediately یہ کبھی نہیں ہوا کہ چاروں سٹیٹ کے ساتھ سام کے جو border disputes وہ simultaneously and very very strongly ایک ساتھ یہ you know it flared up what was the reason یہ کبھی نہیں ہوا unprecedented یہ suddenly کیوں ہوا کہ all the force چاروں سٹیٹ کے ساتھ border dispute جس دن یہ میزو رام کے ساتھ جو فائرنگ ہوا اسی دن میگھلائے بورڈر پہ بھی انسیڈن گھٹنا آئی گی اسے june early june میں ایک کانگریس کا ایسا کانگریس پورا دسپیوٹ کو you know to flare up the whole dispute now اس کا ایک یہ ہے کہ immediately after مزورم کا جو incident ہوا there were calls from all the states all the rest of the states of the north east or most of the states کی SMCM کو resign کرنا چاہیے he's the person responsible for that so coming back to my point it is vested interest بہت سارے ہے یہ جو insurgency کو اتنے سال اتنے decades تک جو you know it went on why did it go on it went on because of vested interest یہ the politician bureaucratic class in the north east اس کے کارن یہ نہیں آپ یہ جو vested interest کی بات کر رہے نا یہ کون ہیں جو پیچھے بیت یہ چھپ کر کے وار کرنے والے لوگ ہیں جو کی ایک پٹکتہ وہاں پر اس ریجن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گورک دھندے چلتے رہے اور یہاں پر یہ بوال مچتا رہے اور بھارت پیچھے رہے نورت پیچھے رہے لیکن ان کا کام آگے بڑھتا رہے یہ کون ایسے لوگ ہیں حمد شاہ نے پروتر کے وکاس کا بلوپرنٹ تو بنا لیا ہے لیکن پروتر کو آزادی سے پہلے والے 25 پردیش جی ڈی پی کے آنکڑے تک لے جانے میں ابھی بہت رکاوٹیں ہیں پروتر ودیشی سیماؤں سے گھرا ہوا ہے اور یہاں راشتی اور انترک سرکشہ کے لیے بھی بڑے خطرے ہیں یہاں حالات نے زبردست طریقے سے کروٹ بدلی نتیجہ یہ ہوا کہ اس پورے علاقے میں ویبھاجن کی آشنگ نے گہری جنے جمالی لیکن اہوم دیوریس سونو وال کچاری مورن آدیواسی اور مشنگ ناغا مزو جیسی بہت سی آدیواسی پرجاتیاں ان تمام چنوتیوں کے ساتھ زبردست موقع بھی مہیا کرواتی پورے نورثیس شیطر کے اندر ہمارے لیے تین مہت پون چیزیں ہیں ایک تو یہاں کی بولیاں یہاں کی بھاسائے یہاں کا نرکتیا سنگیت خانتپان سنسکروتی اس کو سمال کر رکھنا سنجو کر رکھنا اور پورے بھارت کے اندر اس کا آکرشن پیدا کرنا دوسرا نورثیس کے پورے بیواد کو سمال کر کر اس کو سانتی پون کشیطر بنانا اور تیسرا نورثیس کو ایک بھکسیت پردیش بنا کر آجادی کے پہلے جو جیڈی پی کنٹریبیشن ہمارا تھا اس کشیطر کا اس کو واپس لانے کا پریاز کرنا ودروہیوں کے ساتھ ساتھ الگاؤ وادی سموہ اور غیر سرکاری سنگتھن اس علاقے کی مسیوطوں کا کیندر بن کر اوپرے جس سے یہاں کے لوگوں کا نظریہ ہی بدل گیا دی یونائٹیڈ لیبریشن فرنٹ آف آسام دی نیشنل ڈیموکرٹک فرنٹ آف بوڈو لینڈ جماعت المجاہدین بانگلہ دیش نس سین اور قامتہ پور لیبریشن آرگنائزیشن نے تو حالات اور بھی خراب کر دی بیتے چھے سال میں اس مورچے پر بھی بہتری لانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں اس سے زبردست بدلاؤ دیکھنے کو ملا دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں اگروات کی ہنسہ کے ساتھ ساتھ ناگری اور سرکشبل کے جوانوں کے مارے جانے کی سنکھیا بھی پچھلے دو دشکوں میں سب سے کم درچ کی گئی پرواسی لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ نے یہاں کی حالات کو اور بھی زیادہ بطر بنا دیا اصل میں یہاں کی کھلی سیماؤ کی وجہ مسلمانوں کے ساتھ ہندووں کا آنا جانا لگ رہا ان لوگوں کی وجہ سے علاقے میں بنگالی بنام ستھانی آبادی کے بیچ ایک بٹوارہ نظر آیا اتر پوروی راجیوں کا انقشہ ساری حقیقت بیان کر دیتا ہے بانگلہ دیش میامار بھوٹان چین اور نیپال کی سرہدیں اتر پوروی میں ہی یہ ان چنوٹیوں میں سے ایک ہے جس کا کیندر نے ڈٹ کر سامنا کیا ایک بڑا بدلاؤ لانے کا درڑ سنکلپ تھا جس کا اثر بھی اب دکھنے لگا ہے لنبے سمائی کے ساسر میں کانگریس نے نورث ہیش کو وعدوں کے لابے کچھ نہیں کیا مگر کبھی وعدے سمائپ نہیں انہی کے سمائی کے اندر ایک نورث ہیش کینسر کیپیٹل بن کر رہا تو نہ کبھل آسام پرانتو پورے نورث ہیش کو پورو تر کو کینسر کے خلاب لڑنے کی ایک بہت بڑی سویدہ اپنے موہانے پر آسام کے اندر پوری ہو دے ان کو دلی جانے کی ضرورت نہیں پڑے حالانکہ چین کا خطرہ کچھ حد تک تلا ہے لیکن ارون آچل پردیش میں ڈریگن کی سلامی سلائسنگ آکرامک اور گھوسپیٹ کی حرکتیں پچھلے کئی دشکوں سے اس علاقے میں سرکشا کے لیے ایک چندہ کا وشہ رہا ہے ایسے میں کیندر سرکار نے سیما ورطی علاقوں میں سرکشا سمندھی کئی پریوجناوں کو منظوری دے دی ہے آئی سی بی آر ٹو کے تحت بھارت چین سیما پر 12,435 کروڑ روپے کی لاغت سے 683 کلومیٹر سڑکے بنائی جانی ہے روناچل میں سیما پر مہتوپون بنیادی دھانچے کے وکاس کے لیے 18 فی ٹریک کے ساتھ دوسری بیلڈنگز اور دھانچے تیار کیا جائیں گے جن کی لاغت قریب 1162 کروڑ روپے بیٹھے گی ترپورہ میں بھارت بانگلہ دیش سیما پر قریب 24 کلومیٹر بار لگانے کا کام پورا ہو چکا ہے موڈی سرکار کے بدولت اب پور بوتر کے پورے ریجن میں بدلاؤ کا وقت آگیا ہے زمینی بدلاؤ سے لے کر یہاں کے لوگوں کی زندگی بدلنے تک کا بدلہ چلیے برجی اور جیدیب جی سے بات کرتے ہیں یہ کون سے ایسے تتو ہیں جو کی وہاں پر ماحول کو خراب ہی رکھنا چاہتے ہیں کیا یہ وہاں پر جو کچھ انجیوز ہیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں جو جن کے ساتھ پچھلے کئی دسکوں سے وہ وہاں operate کر رہے تو جن کی وجہ سے وہاں کے جو پولیٹیشن ہیں بیوروکرات ہیں وہ بھی ان سے ملے ہوئے یہ ایسے سنگٹھن ہیں جن اکھتا نہیں ہوگی یہ جو ایسی ایم کا یہ جو نیا سرکار جو آیا انہوں نے drug trafficking کے اوپر بہت بہت گری درگ کہاں سے آتے تھے میان مار سے میزورم ہو کے آتے تھے اور drug لارج جو ہے drug کارٹلز جو ہے وہ میزورم میں یہ ہے ڈراغ لارج ہے تو ان کے تو بزنس پہ ٹھپ لگ گیا جو there are lots of forces جو چاہتے نہیں ہے کہ نورت east rest of the country سے انٹیگریٹ ہو جائے اور وہاں بکاس ہو اس کو backward رکھنے کا ایک جو ایجنٹ ہے اس کو 39 backward رہے اور ہم لوگ اپنا راج چلاتے رہے کیا کچھ ایسی missionary groups ہیں جو کام کر رہی ہیں کہ آپ انڈیا تھوڑی ہو آپ کا الگ راج ہوگا کیا وہاں پر کچھ ایسے خادیان ہیں جن کو کی مائن کرنے کی کوشش بھارت سرکار کر رہی ہے آگے پرگتی کیلئے اور جس کو روکا جا رہا ہے کچھ کارٹلز ہیں جیسے ڈرگ کارٹلز کی بات کی پرجیز جی دیکھیں جو نوٹس کانسل کی میٹنگ ہوئی تھی اور میں ایک بہت میزر پوائنٹ تھا جو میں ٹول پوائنٹ زنڈی کی بات کر رہا تھا کہ ایسے انجیو جو پروتر میں الگا واد کو فائل آ رہے ہیں ان پر کڑی کارروائی کرنا اور دھیان رکھے کہ گریہ منتری نے بہت زور دے سب مکہ منتری سے کہ آپ کسی بھی کسی سی تلتانہ بڑھتے ہیں اور آپ دیکھیں جو ایسے انجیو کی طرف جو اشارہ کر رہے تھے کئی سارے ایسے انجیو ہیں جو کہ ناغلین اور میگھالے کے کچھ حصوں میں جو کہ الگا واد کو اس سیما تک لے کر جاتے ہیں کہ آپ تو اگلے کچھ ورسوں میں الگ راستر بننے والے ہیں اور آپ کے ایورینیم کا اتنا رچ بھنڈار ہے اتنا بڑا بھنڈار ہے پریسیس جو میٹل ہے اس کو یہاں سے نکالنا چاہتی ہے مائننگ کر لے کے جانا چاہتی آپ مت کرنے دیجئے تو اس طریقے سے جو ہے پورا کا پورا جو ہے الگاواد کی بھانہ بھڑکانے کا یہ کام کرتے ہے اور سوہ بھاوی کہ جب ان علاقوں میں وکاس کی پرکریات جوگی تو ان سب کی دکانے بند ہو جائیں گے ہیں ان کے خلاب کڑی کارروائی ہو ان کو جیل کے پیچھے دھاکی لا گیا اس کی وجہ سے بہت بیچائنی ہے اور یہ بیچائنی ہی اس طرح سے جو سمیہ سمیہ پر کچھ گھٹنائیں ہوتی ہیں کانسرکار اس کو لے کر بہت سیریز ہے اور خاص طور پر کہا گیا سبھی مقمندریوں سے کہ آپ ان کے خلاب کارروائی کرنے میں کوئی ہچک نہ دکھائیں کیونکہ ان کی مانسکتہ راست کو توڑنے کی ہے سمسیہیں زدی ہیں لیکن اراد بلند اور جیسے کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ آسمان میں چھید نہیں ہو سکتا کوئی طبیعت سے پتھر تو چل رہی ہے کتنی آگے بڑھ پائیں گے کتنا implementation کر پائیں گے اور ساتھ لوگوں کا ضروری ہے چاہے کوئی کتنا بھی اس پورے ایجنڈے کو پش کرے لیکن اگر لوگ ساتھ میں جڑ جائیں جیسے کہ کھیل جگت میں نورثیز کے ایتھلیٹ بھارت کا پرچم لے رہا رہے ہیں ویسے ہی نورثیز کے لوگ ہر ہر ڈسپلن میں ہر جگہ بھارت کا نام روشن کر سکتے ہیں اور اس پر کاری رت ہے موڈی سرکار کاری رت ہے گرہ منتری امید شاہ آپ لوگوں کو نورثیز میں لوگوں کو سارے سٹیٹس کو سبھی نیتاؤں کو سبھی ٹرائبز سبھی جاتیوں کو ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے کیا وہ جڑیں گے دیکھیں گے آگے آگے ہوتا ہے کیا فیلحال اس سپیشل براڈکاسٹ کو ویرام دینے کا وقت آگیا ہے براجیش کمار سنگھ اور جیدی مجھومدار دھنی بار نمستے